آج کے اپیسوڈ پر ڈسکشن کرنے سے پہلے I would like to request you to subscribe our YouTube channel and follow us on Facebook and Twitter as well اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں support کرنا چاہتے ہیں تو that you can do through a Patreon also Facebook, Twitter اور Patreon کے جو لنکس ہیں وہ اس ویڈیو کی description میں آپ کو مل جائیں گی اس کے علاوہ اس چینل کے about section میں بھی آپ کو ان تینوں ویب سیٹس کی لنکس مل جائیں گی مظلوم روھیں گیا مسلمانوں کے بے گناہ بہائے جانے والے خون سے جو برما نے اپنی destabilization کی شروعات اپنے ہی ہاتھوں سے کی تھی 2017 سے لے کے وہ ابھی تک جاری ہے لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہاں پر ملیٹری جنتہ democratic forces کو مکمل طور پر crush نہیں کر پا رہی ایک تو امریکہ اور ویسٹ پوری طرح سے democratic forces کے ساتھ کھڑے ہیں دوسرا یہ ہو رہا ہے کہ چائنہ کے بھی ان کے ساتھ رابطے ہیں کسی نے کسی سطح پر ملیٹری جنتہ کو چائنیز سپورٹ ضرور حاصل ہے لیکن یہ سپورٹ انکنڈیشنل یا بلائنڈ قسم کی نہیں ہے چائنیز دوسری کیمپ کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں فیبر وری 2021 میں جب سے ملیٹری آئی ہے پاور میں میانمار کی ایکانومی 20% سے زیادہ گر چکی ہے اور اس سال کے لئے ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ 3% ان کی growth rate رہے گی جو کہ زیادہ بہتر نمبر نہیں ہے اب وہاں جو ان کا ملیٹری چیف ہے نا من آنگ اس کا نام ہے من آنگ نے اچانک سے کچھ بڑی تبدیلیاں کر دی ہیں اپنی فوج کے اندر نیوی کے اندر ائر فورس کے اندر بڑی بڑی تبدیلیاں اس نے رات و رات کر دی ہیں اچانک سے اس نے کیا کیا ہے کہ اپنا نیوی چیف بھی ہٹا دیا ہے ائر فورس کا چیف بھی اس نے ہٹا دیا ہے اور کئی ٹاپ کی آفیشرز کو اس نے فارق کر دیا ہے حالانکہ نہ تو ان کی کوئی جنگ چل رہی ہے کسی ملک کے ساتھ جس کی خراب پرفارمنس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکیں کہ جی اس نے اپنے نیوی اور ائر فورس کے آفیشر کو جو ٹاپ کا آفیشر جو چیف ہے اس کو نکالا ہے نہ ہی کسی قسم کے کوئی ایس سچ کلیشز ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم کہہ سکیں کہ جی یہ تبدیلیاں ہوئی ہیں یہ سارے کی ساری جو چینجز ہیں اب ایسا ہے کہ وہاں پر کچھ جو بڑے بزنس ٹائکونز ہیں اور ملٹری جنتہ کے اندر جو چند لوگ شامل تھے وہ کچھ ایسے تھے جو کہ اس بھائی صاحب کو من آنگ کو ہٹا کے خود اوپر آنا چاہ رہے تھے اور کچھ کے لیے یہ مانا جا رہا ہے کہ من آنگ کو انفارمیشن تھی کہ کئی نہ کئی پہ یہ ڈیمیوکریٹک فورسز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو اس نے سب کو دھپڑ دوس کر دیا ایک ساتھ سب کو ہٹا دیا یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو نکالا گیا ہے ابھی یہ سارے وہ ہیں جو کہ پہلے سے ہی اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور بڑے اس کے قریبی ہوا کرتے تھے لیکن اب اس نے سب کو ہٹا دیا اب اس ڈیولپمنٹ کے دو ایسپیکٹ ہیں ویسٹرن جو انیلسٹ ہیں وہ اس کو الگ نظریے سے دیکھ رہے ہیں اپنے نظریے سے جبکہ جو اس ریجن کے لوگ ہیں جو اس ریجن کی سیاست کو سمجھتے ہیں وہ اس کو اپنے نظریے سے دیکھتے ہیں ویسٹرن جو ایکسپورٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بندہ اپنی ہی ٹیم کے لوگوں کو فارق کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب صاف ہے کہ اس کی پاور پر گریپ کمزور ہو رہی ہے تب ہی اپنے پرانے ساتھیوں کو اس طرح نکال کے باہر پھینک رہے ہیں کیونکہ ان میں یہ جو ہے نا منانگ صاحب جو ہیں یہ انپاپولر ہو گیا ہے اپنی ہی ٹیم کے اندر تو اسی لیے اس نے ان سارے لوگوں کو نکالا ہے جن سے اس کو ڈر لگ رہا تھا کہ یہ سارے مل کے مجھے دھپردوس کر سکتے ہیں اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتے اس نے ہی پہلے ان کو باہر نکال دیا وہ اس کو ایسے دیکھ رہے ہیں ویسٹرن اینلسٹ لیکن دوسرے جو لوگ ہیں ان کی اپینین یہ ہے کہ منانگ جو ہے نا ملٹری جنتہ کا ہیڈ وہ اصل میں سارا کا سارا پاور کنسولیڈیٹ کر رہا ہے اور سنٹرلائزڈ کر رہا ہے سارا پاور ایک بندے کے پاس جا رہا ہے نیوی اور ائر فورس دونوں کے چیف جو کہ پہلے سے ہی اس کے پپٹ تھے لیکن اب اگر وہ بالکل ہی ربر سٹیمپ قسم کے لوگ وہاں پر لے کر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملٹری جنتہ کا چیف بھی وہ ہے آرمی کا ہیڈ بھی وہ ہے نیوی کا ہیڈ بھی وہ ہے ائر فورس کا ہیڈ بھی وہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سارا کا سارا پاور آگیا اس کے پاس اوفیشل جو اناؤنسمنٹس کی ہیں ملٹری جنتہ والوں نے اس ٹاپ لیول کی ریپلیسمنٹس پہ وہ یہ کہہ کر کی ہیں کہ یہ جو لوگ تھے یہ ریٹائر ہو رہے تھے ریٹائر ہو گئے تو ان کی جگہ پہ ہم نے جو ہے وہ دوسرے لگائیں یہ اوفیشل اسٹیٹمنٹ ہے بٹ دا ریال اسٹوری ایس ڈیفرنڈ اٹس ا بلڈی پاور گیم اور کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر صرف پاور کا کھیل چل رہا ہے اور اس پاور کھیل میں وہ چھوٹی مچھلی بڑی مچھلی کو کھا جاتی ہے تو وہ ہی ہوا یہاں پہ اچھا اینڈ میں ایک بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں انڈیا اور چائنہ کی حوالے سے انڈیا چائنہ ریلیشنس دن بر دن خراب ہوتے جا رہے ہیں انڈیا کے پاس اس وقت میں نے کہا وہ شنگائی کوپریشن آرگنیزیشن میں انڈیا کے پاس گولڈن اپریجنڈی ایک اور آرائیز ہو رہی ہے پیوڈن وہاں پہ ہوگا شی جنپنگ بھی وہاں پر ہو گیا اور موزی بھی ہوگا وہاں پہ اس بکستان میں یہ جو اسیو کی میٹنگ سیپٹومر میں ہونے والی ہے انڈیا کو چاہیے کہ اس سے موقع کا بھرپور فائدہ اٹھائے اور اپنے ٹینشنز کچھ ریڈیوز کرے چائنہ کے ساتھ کیونکہ یہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں دن پر دن ان کی اور چائنیز کی ٹینشنز بڑھتے ہی جا رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کچھ روز پہلے میں نے آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کی تھی کہ یہ جو انڈیا اور چائنہ کے بیچ ایک فرضی قسم کا بورڈر ہے جسے الے سی کہا جاتا ہے لائن آف ایکچول کنٹرول جس کو انڈیا لائن آف ایکچول کنٹرول کہتا ہے چائنہ اس کو مانتا ہی نہیں ہے وہ کہتا ہے اس لائن آف ایکچول کنٹرول کے اس طرف انڈیا میں بہت بڑے ہمارے علاقے ہیں تو چند روز پہلے میں نے آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کی تھی کہ سو کلومیٹر دور انڈیا چائنہ بورڈر سے ملٹری ڈریلز ہونی ہیں اکتوبر میں امریکہ اور انڈیا کی ملٹریز کے درمیان اس پہ چائنہ نے اوبییکشن لگا دیا ہے آج بزنس اسٹینڈرڈ نے تھوڑی دیر پہلے خبر لگائی ہے کہ چائنہ اوبییکٹس تو یو ایس انڈیا ملٹری ڈریلز نیر ایل ایسی ایمیٹ بورڈر رو چینی کہہ رہے ہیں ان کو انڈینز کو کہ آپ کا اور ہمارا جو ایشیو ہے نا وہ بائی لیٹرل ایشیو ہے اس میں آپ تھرڈ پارٹیز کو لے کر آ رہے ہیں جو کہ آپ کے اور ہمارے درمیان جو پاسٹ میں اگریمنٹ سے ان کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے ایک تو یہ مسئلہ انڈیا میں کہ موجی صاحب کسی کی سنتے نہیں ہیں دوسرا یہ کہ ان کے اردگرد بھی کچھ آر ایس ایس کے ہارڈ لائنر ایڈوائزر سیسے ہیں جو کہ ان کو عجیب و غریب قسم کی ایڈوائزر دیتے رہتے ہیں اب یہ بھی اس طرح کی ایڈوائزر تھی کہ امریکہ کو یہاں پر لے کر آئے اور ان سے ہم جو ہیں وہ ڈریلز کرتے ہیں دیکھیں جس کا بھی یہ آئیڈیا تھا انتہائی فضول قسم کا آئیڈیا تھا چین کے لیے اب بڑا آسان ہوگا انڈیا بارڈر پہ روسی فوجی لاکر ڈریلز کرنا کوئی بڑی بات ہے تھوڑی ان کے لیے وہ ان کا اسٹرٹیجک کمپریہنسیو اسٹرٹیجک پارٹنر ہے روسیہ ان کو یہاں پر انڈیا کے بارڈر کے پاس لاکر لانا اور پھر وہ ڈریلز کریں گی اب یہ انڈیا کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوگا کیونکہ ایٹی پرسنڈ انڈیا اسلا جو ہے وہ میڈن روسیہ ہے چین کی لڑائی کی صورت میں دیویل نیڈ روسیہ مور دن دی امریکنز کیونکہ اسپیئر پارٹس چاہیے ہوں گے اور اسلا چاہیے ہوگا وہ تو وہاں سے ہی آئے گا روسیہ سے میڈن روسیہ ویپنز کی جو اسپیئر پارٹس ہیں وہ امریکہ نہیں دے سکتا تو کیا آپ اپنی اسی فیصد اسلے کی انوینٹری کو آپ کچرہ تو نہیں کر سکتے اب لڑیں گے تو روسیہ نہ اسلے سے تو آپ کو روسیہ کی بہت زیادہ نیڈ ہے اگر چائنہ فرض کریں آپ جو تھرڈ پارٹس کو لے کر آ رہے ہیں یہاں پہ امریکہ کو لے کر آ گئے اگر وہ وہاں پر رشیہ کو لے کر آ جائے تو پھر کیا ہوگا ریٹالیٹ تو کرنے میں وہ ماہر ہے نا چائنیز تو وہ لے کر آ سکتے ہیں پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے پتہ نہیں یہ کس نے مشورہ دیا موجو صاحب کو کہ یہ کرو چائنیز کے ساتھ بارڈر کے ساتھ جو ہے نا وہ امریکنز کو لے کر آ جاتے ہیں عجیب قسم کی پیشر ڈالوا کی سیز فائر آپ نے کروایا ہوا ہے لائن آف کنٹرول پہ کشمیر کے اندر وہ پھر ختم ہو سکتا ہے اور آپ کے لئے دوبارہ وہ جو ٹو فرنٹ وار والا خطرہ ہے کہ ادھر سے پاکستان پھینٹا مارے گا ہے جیسے چائنہ پھینٹا مارے گا بیچ میں ہم پس جائیں گے یہ دوبارہ سے بائل ہو جائیں گی چیزیں ساری جس نے بھی یہ عجیب و غریب قسم کا مشورہ دیا اور اس پہ عمل کرنا نہیں چاہیے ابھی بھی ٹائم ہے اکتوبر دور ہے اکتوبر سے پہلے ان ڈریلز کو کینسل کریں یا کوئی جگہ چینج کر دیں آپ کے پاس بہت ساری ایسی جگہ ہیں ان چائنیز بارڈرز کے علاوہ جو کہ ہائی ایلٹیٹیوٹ پہ ادھر جاگے نیپال کی بارڈر پہ کہیں جا کے ان کو لے جائیں اور ادھر ڈریلز کریں چائنہ کے بارڈر پہ اگر آپ ڈریلز کریں گے تو رشیہ کو بھی لا سکتے ہیں چائنیز اس کو آپ کنسیڈر کریں چائنیز جو ہیں وہ سائیکولوجیکل جو گیمز ہوتی ہیں مائنڈ گیمز کھیلنے میں ماہر ہیں یہ انڈیانز بھی جانتے ہیں تو ابھی بھی ٹائم ہے اس کو آٹو کریکٹ کریں خود کو اور یہ جو ڈریلز کا جو مقام ہے چائنہ بارڈر سے سو کلومیٹر دور اس کو چینج کریں ورنہ انڈیا کے لئے کافی مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں